ہیلو فرینڈز میرے چینل میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بچے ہوئی روٹی سے بہت ہی ٹیسٹی سا ناشتہ بنائیں گے جسے کہ آپ تاجی روٹی سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ جو ناشتہ ہے سبھی کو بہت یادہ پسند آئے گا آپ اس طرح بنا کر بچوں کے ٹیفن میں رکھ سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین اُبلے آلو کو پہلے سے ہی میش کر کے رکھ لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے نمک لال مرش کا پاؤڈر تھوڑا سا کالا نمک امچور کا پاؤڈر بارک کٹی ہوئی ہری میرش بارک کٹا ہوئا ہرا دھنیا اور پھر اس میں ایڈ کریں گے چیز تو ہم نے یہاں پر چیز کا سلائز لیا ہے اسے ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں توڑ کر ڈالیں گے آپ چاہے تو چیز کیوب بھی لے سکتے ہیں کس کر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے بینا چیز کے بھی بنا سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو اس طرح سے ہم ہاتھوں سے ملا لیں گے جسے کی آلو اور چیز اچھے سے میکس ہو جائے تو آلو کی جو سٹفنگ ہے بن کر تیار ہے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاج کو پتلا پتلا سا کاٹ لیا تھا ہاتھوں سے اس کے سارے سلائز کو ہم الگ کر دیں گے پھر اس میں تھوڑا سا کالا نمک لال مرش کا پاودر ہم چور کا پاودر اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے ہارا دھنیا سبھی چیزوں کو ہاتھوں سے اچھے سے ملائیں گے اور اس طرح سے چٹ پٹا سا پیاج کا مسالہ بنا کرتے ہیں یار کر لیں گے اب اسے بھی ہم سائیڈ میں رکھیں گے اب یہاں پر ہم نے تین سے چار لی ہیں بچی ہوئی روٹی آپ تاجی روٹی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر باسی روٹی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایک روٹی لیں گے اس پر ٹومیٹو ساوس اور گرین چھلی ساوس رکھیں گے اچھے سے روٹی پر فیلا دیں گے ساوس کی جگہ پر آپ گرین چٹنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم روٹی کے نیچے کی سائیڈ پر رکھیں گے آلو اور چیز کی سٹفنگ اس طرح اچھے سے ہاف روٹی پر فیلا دیں گے اور پھر جو ہم نے پیاج کا سلات بنایا تھا اس پر رکھ دیں گے جسی کی ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور اوپر سے اس طرح فولڈ کر کے دبا کر چپکا دیں گے اور اس طرح سے ہم بنا لیں گے تو اسی طرح ساری روٹیوں پر آلو کے سٹفنگ لگا کر تیار کر کے ہم رکھ لیں گے اب یہاں پر ہم نے گیس پر رکھا ہے پین اس پر ڈالیں گے ہم گھی اور پین کو گرم کر لیں گے پھر اس پر سٹف کی ہوئی روٹی کو رکھیں گے دونوں طرف اچھے سے گھی لگائیں گے اور لو فلم پر اچھے سے الٹ پلٹ کے لیے سے سیکھیں گے اور جب بلکل اچھے سے یہ کرسپی ہو جائے دونوں ہی سائیڈ سے بلکل اس طرح سے تب ہم انہیں پلٹ پر نکال دیں گے تو اسی طرح باقی روٹیوں کو بھی ہم سیکھ لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی سے ہم نے بہت ہی ٹیسٹی سا ناشتہ بنا کر تیار کیا ہے روٹی کے اندر جو ہم نے آلو اور چیز کی سٹفنگ بھری ہے آپ چاہے تو اپنے من پسند کی اس کے اندر کوئی اور بھی سٹفنگ بھر سکتے ہیں آپ اسے ایسے ہی یا پھر دو پیسز میں کٹ کر سکتے ہیں جسے کی کھانے میں اور ٹیفن میں رکھنے میں آسانی ہوگی چٹنیا سوس کے ساتھ سیرف کریں اور یدی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی